بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست اور ہوست مستثہ رزوی آپ کو ہیدھر ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ کنیکٹ میں خوش آمدید آج ہم کرونا وائرس کے حوالے سے جو عام عوام کے ذہنوں میں سوالات جنم لے رہے ہیں ان کو ہم اڈریس کریں گے اور آج ہمارے ساتھ پروگرام گزشتہ کی طرح ڈاکٹر حسن عواب موجود ہیں جو کہ پیتھولوجی میں ان کی ایکسپورٹیز ہیں اور وہ اس کو ان کو کوئسٹنز کو کامپریہنسیولی انشاءاللہ کور کریں گے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم آپ کو خوش آمدید ہے پروگرام میں بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ پروگرام جو نہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم لوگوں کو انفارمیشن دیں تاکہ لوگوں کو اس کے معلومات ہو اور وہ اپنے آپ کو بچا سکیں انشاءاللہ ڈاکٹر میں سیدھا سوالوں کی طرف جاتا ہوں کیونکہ یہ کئی سوالات ہیں جو اس وقت ہمیں موصول ہوئے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کرونا وائرس کی نگداش کا دورانیا کتنا ہے یعنی کھیر کا دورانیا کتنا ہے کرونا وائرس کے جو انفیکشن ہوتا ہے اس کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انفیکشن کس لیول کا ہے کتنا سیوئر ہے اگر انفیکشن کم ہے وائرس کا ڈوز کم ہے تو پرسن جو ہے نا جلدی ٹھیک ہو ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ اگر وہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لے اپنے سیلف آئیسولیشن میں چلے جائے اور اپنے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور جیسے کہ گرم پانی کا استعمال پانی کا استعمال کرنے سے اگر وہ استعمال کریں گے تو جو بھی سیکریشن ہوں گے سانس کی نالی کے اندر وہ جو پتلے ہو جاتے ہیں وہ نکل سکتے ہیں اور اس طرح جو ہے اگر وہ سانس کے تکلیف اگر نہیں ہیں اور سمپلی یعنی کہ کچھ سائنس سمٹم ڈیولپ ہوئی ہیں تو وہ بھی یعنی کہ وہ آئیسولیشن کے اندر اگر رہیں گے تو وہ جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر اگر اس کے اندر سائنس سمٹم زیادہ ہو گئی ہیں جس میں بخار کی کیفیت ہے سانس کی تکلیف ہے اور سانس کی تکلیف کے ساتھ جو ہے نا مشکلات بیتا ہو رہی ہیں تو پھر اس کے اندر ضروری ہے کہ ہاسپیٹلائز کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں یا کوئی ان کے اندر دل کی بیماری ہے یا بلڈ پیشر ہے یا ڈائیبیٹیز ہے یا استماع ہے ان کے اندر یہ سائنس سمٹم زیادہ گہری ہوتی ہیں اور ان کے لیے دکھدارس اور ان کے جو انہیں ٹریٹمنٹ یا ان کے جو انہیں اس کا وقفہ زیادہ ہو جاتا ہے صحیح وہ تقریباً کتنا ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کتنے عرصے میں ٹھیک ہوتے ہیں بعض کنڈیشن یہ ہوتی ہیں کہ اگر کچھ لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کے لنگس ویسے ہی پہلے سے خراب ہوتے ہیں اچھا اچھا لنگس اگر افیکٹڈ ہیں ان کے لنگس خراب ہو چکے ہیں لنگس وہ ہیں تو اس کے اندر انفیکشن اگر ہو جائے گا تو پھر اس کا دورانیاں ٹھیک ہونے کا بھی زیادہ ہوا اور اس میں چانسز ہی ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کے بعض کیسز کے اندر ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں تو بہتر یہ ہوگا جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں وہ سموکنگ چھوڑ دیں اس کنڈیشن کے اندر اور کوشش یہ کرنے چاہیے اس حوالے سے کہ وہ بہتر ہوگا کیونکہ سموکنگ سے برحال نقصان تو ہے دوکر صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جیسا کہ WHO نے اس وقت اس مرز کو یعنی کرونا وائرس کو ایک پینڈیمک کا مطلب قرار دی دیا ہے تو اس وقت سموکنگ جو ہیں وہ اپنے رسک کو ریڈیوز کرنے کے لیے امیجیٹلی سموکنگ چھوڑ دیں یہ آپ کا کہنا ہے بالکل اپنی جان کے لیے جی اپنی جان کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے گھر کے لیے کیونکہ دیکھیں نا ایک سموکنگ کے ساتھ پیسیف سموکنگ بھی ہوتی ہے نا پیسیف سموکنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک فرض جو ہے نا وہ سموک تو نہیں کر رہا ہے مگر گھر کے انوائرمنٹ کے اندر اس کا سموک ہے تو اس کو بھی اتنا ہی خطرہ ہوتا ہے جتنا سموکر کو ہوتا ہے اس کے ان کے بھی لنگس اتنے ہی افیکٹیڈ ہوتے ہیں جتنا سموکر کے ہوتا ہے تو یعنی افیکٹیڈ لنگس کے اوپر کرونا وائرس کا اثر ہونا بھی آسان ہے اور ان کی ریکاوری بھی مشکل ہے مشکل ہوگی یا دیر سے ہوگی دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کیا وہ فارنگ ہو گئے یعنی اب ان کو دوبارہ یہ نہیں ہو سکتا یا اس کا کوئی ریکرنس کا چانس ہے یا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ایکچولی یہ ابھی تک یہ کہ نیا مرس ہے یہ اس کے بارے میں اب تک پوری معلومات ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً چار مہینے کا تقریباً اس کا تجربہ ہے پوری دنیا کو کہ جو انفیکشن ہوئے ہیں اور جو بھی انفیکشن ہوئے ہیں اور جو بھی متاثر لوگ ہیں وہ کتنا ٹھیک ہوئے ہیں اور کتنے یعنی کے لوگوں کے حلاکتیں ہوئی ہیں اور کتنے یعنی کے طریقے سے جو ان کی ڈائیگنوزز ہوئی ہے کس طرح یعنی کے وہ ہوا ہے تو تجربہ بھی بہت کم ہے جس کے وجہ سے ہم ابھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوبارہ ریکرنس ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ایسے برحال ہوتا یہی ہے کہ اگر وائرس انفیکشن ہو تو اس میں دوبارہ ہونے کی چانسز کم ہوتے ہیں کیونکہ بارڈی ایمینٹی اور ڈیفینس سسٹم اتنا سٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ جو انہا اس کو بچا سکے صحیح چھیک اچھا کرونا اور فلو میں کیا فرق ہے فلو اور کرونا کے سائن سمٹم تو تقریباً ایک جیسے ہی ہیں مگر یہ کہ کرونا کو جو ہم کنفرم کرتے ہیں مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے یعنی کہ سائن سمٹم اگر جو نزلہ ذکام خاصی کے ہیں تو اس کے لئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ وہ تو جس طرح بھی جو طریقے کار ہیں زیادہ فلو لینا گرم قسم کے یعنی کہ چائے قیوہ وغیرہ یہ سب لیے جاتے ہیں اور اسٹیم انہلیشن وغیرہ کی جاتی ہے اور اس طرح اور بھی یعنی کہ آرام کیا جاتا ہے اور ڈائیٹ اچھی رکھی جاتی ہے تو اس سے جو نا وہ فلو وغیرہ جو نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر کرونا کی اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو فرق کیسے کیا جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اب جیسے چائنہ کے اندر جانے کے یہ ٹیسٹ جو تھے پہلے تو ٹیسٹ کی جاتے تھے جو کہ ٹیسٹ جو ہے پی سی آر کے ذریعے وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے جو نا وائرس کی ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر وہ کنفرم ہو جائے تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ کرونا وائرس کا انفیکشن ہے صحیح اب مگر ایک سٹیج کے اوپر جو نا چائنہ میں کیا ہوا کہ کٹس کی مسائل ہوئے اور اس کے اندر یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض کیسز کے اندر کٹس نے جو نا وہ پازیٹیو نہیں تھی مگر یہ کہ ان کے اندر سائن سیمٹم بلکل کرونا وائرس جیسے ڈیولپ ہوئے تو یہ مسائل بھی آگئے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے اس میں کہ وہ کس طرح یعنی اب جیسے فلو وغیرہ میں تو ایک سپرفیشل ٹائپ کا انفیکشن ہوتا ہے مگر اس کا انفیکشن لنگس کے اندر ہوتا ہے اور پورا ایسے غول نمونیاں ہوتا ہے اور اس کے اندر جب جو ایکس رے وغیرہ کی جاتے ہیں جس کو ڈیٹیل ایکس رے جو ہوتے ہیں سی ٹی سکین سی ٹی سکین وغیرہ جو ہوتے ہیں تو وہ سی ٹی سکین کے اندر پوری جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے اوپر مختلف سائٹس کے پر پڑے ہوئے ہوں گے کہ وہ بالکل ان کی اپیسٹی ہو جاتی ہے اس میں جیسے پانی بھر جاتا ہے تو بلکل اوپیک ہو جاتے ہیں تو وہ پورے لنگ سے انوال ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کا تجربہ جو ہے وہاں پر بھی چائنہ میں دیکھا گیا کہ جو دو فرط تھے وہ نارمالی ویسے تو سائی نہیں درہا رہے تھے مگر فوراں ہی ان کی دو دن کے ادرہ ڈیتھ ہو گئی ایک دم اتنا سی ویرس انفیکشن ہوا اور لنگ سے ان کے کام دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کے لنگس پہلے سے ہی انفیکٹیٹ تھے اور وہ بہت سموکر تھے وہ ہیویلی سموکر تھے جس کے وجہ سے ان کو یہ انفیکشن جب ہوا تو وہ فوراں ہی یعنی کہ ان کے لنگس کام کرنا چھوڑ دیا ان کو ایون وینٹی لیٹر بھی بھی رکھا گیا مگر جب کیونکہ لنگس اس کنڈیشن میں تھے کہ وہ آکسیجن کی ایکسچینج کری نہیں سکتے تھے یعنی کہ جسم کو آکسیجن پہنچائی نہیں سکتے تھے ٹرانسمنٹ نہیں کر سکتے تھے تو ایک تو ان کے لنگس اتنے خراب تھے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد کرونا کا انفیکشن ہو گیا تو وہ پھر بچ نہیں سکے صحیح اور یہ جیسا آپ نے پہلے بھی کہا کہ سموکنگ جو ہے وہ اس کو صرف آسانی پیدا کرتی ہے کہ نہ صرف یہ بڑھے افیکٹ کرے بلکہ بڑھے اور اس کے بعد اس کی کامپلیکیشن ہو جی اچھا روکس صاحب اگلا سوال کہ سیلف آسولیشن سے کیا مطلب ہے سیلف آسولیشن میں یہ ایک بہت اچھا وہ ہے اگر کسی فرد کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نزلہ زکام خاصی ہے یا کوئی انفیکشن ہو چکا ہے تو وہ اپنے آپ کو آسولیٹ کر رہے اپنے ایک کمرے میں رہے اور اپنی چیزوں کو بھی محدود رکھتے اور کہیں باہر نہ جائے کہ کہیں کسی ٹرانسپورٹ میں جائے کسی جگہ جیسے اگر جوب بغیر ہے تو وہاں پر بھی اپنے ٹیل فون پر بتا سکتے ہیں کہ میں مجھے یہ انفیکشن ہے میں نہیں آنا چاہوں گا بچےوں کو اگر انفیکشن ہوا ہے تو بچوں کا بھی یعنی کہ پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ بچوں کو گھر پہ ہی رکھیں اور ان کو جو نہ آئیسولیٹ کریں اور یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں سے نہ ملے اور ایک گھر میں اگر رہتے ہیں سب لوگ کافی لوگ رہتے ہیں تو ان میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب نہ آئے اور ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں نہ آئے تو اس طرح وہ اسی طرح جو نہ کھانے پینے کے بارے میں بھی ہے اس طرح ٹوائلٹ وغیرہ استعمال کرنے کے بارے میں بھی ہے کہ سیلف آئیسولیٹڈ پرسن جو نہ کوشش یہ کرے کہ جب لوگ اگر ایک ہی واش روم ہے ایک ہی ٹوائلٹ ہے تو جب لوگ گھر کے افراد فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد وہ استعمال کرے اور اس کو بہت کلیر کریں تو یعنی اگر ایک سے زیادہ واش روم ہے تو ہم ان کے واش روم کو ڈیڈیڈیڈ کر سکتے ہیں اس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں اس کا سیپریٹ روم بنا سکتے ہیں اس کو تاکہ وہ انفیکشن آگے نہ پھیلیں صحیح اور ویسے اگر کوئی اگر سیلف آئیسولیشن میں تو ہمیں اور کیا پرکوشنی میجر لینے چاہیے اگر ہم اسی گھر میں رہتے ہیں اس کے گھر میں یہ کہ اس کے اہم چیز یہ ہے کہ اس کی جو جو ویسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ بھی یعنی کہ ڈبل بیک میں پیک کر کے اس کو ڈسکارڈ کرنا چاہیے مگر اگر کانفرم کیسے تو اس کو جو نا پھر لائل آتھارڈیس کو بتانا چاہیے تاکہ اس کی ڈسپوزل جو نا ایز ای ہاسپٹل ویسٹ کی طور پر ہو صحیح صحیح تو یعنی ان کی یعنی اگر ان کی بیڈنگ ہے اور اس کمرے میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب بھی ہاں اس کی بھی یعنی کہ صاف طریقے سے اس کی لاؤنڈری بھی سپریٹی ہونے چاہیے صحیح اور ڈاکسر یہ ایک بڑا اہم سوال آیا ہے کہ جیسے اکثر لوگ جم اور یعنی پبلک سومنگ پول کو استعمال کرتے ہیں اپنی ایکسرسائز کے لئے تو کیا وہاں کوئی خطرہ موجود ہے اس وقت دیکھیں جم کے اندر تو مسائل یہ ہے کہ وہ تو اوپن سپیس ہوتی ہے اس کے لازمی ہے جو مشینیں یا ایکیوپنٹ استعمال کیے جا رہے ہیں تو چانسز یہ ہیں کہ اگر کوئی ایک انفیکٹیٹ پرسن اس میں آئے گا اور ان انسٹرومنٹ کے اوپر ہاتھ لگائے گا یا ہنڈل کرے گا تو چانسز یہ ہے کہ انفیکٹیٹ پرسن وہ وائرس وہاں پر ٹرانسمنٹ کر دے گا اور وہ نیکسٹ پرسن جو آئے گا تو وہ اگر اس کو ہنڈل کرے گا جو انسٹرومنٹ کو یا ویٹ لیفٹنگ کرے گا کہ وہ انفیکشن اس کو بھی لگ جائیں یعنی خطرہ موجود ہے یہ خطرہ موجود ہے یہ تو پھر یہ کہ جم والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی ایسا فرض ہے تو اس کو اس کے بارے میں معلوم ہو اور اس کو نہ آنے دیں اور تاکہ ان کے جو ایکیپمنٹ ہیں وہ جو ہے نا وہ اسے وہ نہ ہو اگر ایسا ہو چکا ہے تو پھر پورے جم کو سنٹرائز کرنا پڑے گا صحیح اچھا اس کے بعد جو نا آپ نے کہا کہ وہ جو ہے سویمنگ پول سویمنگ پول سویمنگ پول کا مقصد یہ ہے کہ سویمنگ پول جو آج کل جو ہیں وہ ان کے اندر وارٹر جو ہے اس میں کلورین کا لیویل اچھا خاصا ہوتا ہے صحیح اور وہ وہ وائرس کو ختم کر دیتا ہے تو اس میں تو چانسز نہیں ہیں کہ اس میں ایسا مقصد نہیں ہے کہ وہ اس سے جو ہے نا انفیکشن پھیلے مگر جب شاور غرہ لینے جائے گا کوئی فرد اور وہ انفیکٹڈ ہے تو وہاں کی نا آپ سوارہ کو ہنڈل کرے گا تو چانسز یہ ہیں کہ ان سے بھی انفیکشن ٹرانسمنٹ ہو سکتے کیونکہ میڈیم وہ ویٹ بھی ہیں اور میڈیم بھی وہاں کنڈیوسف ہے اچھا درکس صاحب اسی کے ذمینی سوال ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو لوگ لیتے ہیں اپنے کام کے لیے یا دیکھر چیزوں کے لیے تو جیسے سٹوڈنٹس ہیں یا کام کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے کیا پبلک ٹرانسپورٹ سیف ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ضروری یہی ہے کہ آج کل جیسے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو بالکل قریب بیٹھیں گے تو ماسک استعمال کیا جائے صحیح ماسک جو ہے استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنے ماسکیں ویسے تو پوری طرح تو آپ کو سیف نہیں کر سکتا مگر یہ آپ کے اس میں یہ موجود ہوتی ہے کہ ماسک اگر لگا ہوا ہے تو آپ کے ہاتھ جو ہے نا اگر کسی جگہ لگتے ہیں ٹرانسپورٹ کو ہینڈلز کو یا اس کو گریپ کرنے کے لیے ہینڈل کو گریپ کرتے ہیں تو اس کے پر وائرس موجود ہے تو آپ فیس کو نہیں لگائیں گے کہ اگر ماسک لگا ہوا ہے تو ماسک کا استعمال انتہائی ضروری ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں اگر آپ جائیں گے پھر وہاں سے نکلنے کے بعد بھی آپ کو کوشش یہ کرنے چاہیے جہاں پر بھی پہنچیں آپ وہاں پر ہینڈ واشین کریں یا ہینڈ سانیٹائی ریزر آپ کے پاس ہونے چاہیے تو آپ نے ہینڈ کو سانیٹائیز کریں تو ناظرین اس پروگرام کا اس وقت بریک کا ٹائم ہوگے ہم انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اہم بات بھولی ہے بھی کہ نہ صرف ماسک کا فائدہ یعنی ڈروپ لیٹس کو روکنا ہے بلکہ ایک بہت امپورنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ہم ہر دو منٹ کے بعد یا تین منٹ کے بعد اپنے موہ کو جو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ہم لگانے سے بچ سکتے ہیں اگر ہمارے ماسک کا استعمال ہم کر رہے ہوں آپ کا بہت شکریہ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں